موسیقی یا سیر تمہارے متعلق اس سیکریٹ رپورٹ کی وجہ سے مجھے بینک کا کسی دوبار آنا پڑا جی پانچ لاکھ کا حساب ملا سر آوے نہیں تاجب ہے میری اس برانچ کا مینیجر دو ماں میں یہ نہ بتا سکا روپیہ گیا کہا آپ اتمنان رکھیں مل جائے گا جو ایاشی پیوڑا چکے ہو وہ کہاں سے ملے گا اس سیکریٹ رپورٹ میل تمہارے متعلق سب کچھ موجود ہے میں ہیروں کا بیوپاری ہوں مگر نوکری دیتے وقت تمہیں نہ پرک سکا ڈیڈی آپ یہ کیس پولیس میں دے دیں آپ پولیس تک گئی تو آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا میری دیڈے کو دھمکی دیتے ہو نوکری سے نکلنے کا غم نہیں مگر یہ تھپڑ سیٹ اور اس کی بیٹی کو بات مہنگا پڑے گا سریمت امریکن ڈالر میں وصول کرنے کا یا لوکل کرنسی میں جو کچھ سیٹ کی سیف میں ہے میرے قدموں میں ہوگا سیف سیف کھولیں گا کیسے بغیر چابی کے بغیر چابی کے مگر کون کھولیں گا ہاں ایک آج بھی ہے بچا 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 میرا بچے کو بچالو کوئی ہے میرا بچے کو بچالو کیا ہوا اسلام بھائی میرا بچے چابی کہیں کھو گئی ہے میرا بچے کو بچالیجے بچا چابی ایک سکن میرا بچا 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 فرانچیپور میں رہتا ہے اسلام نام ہے اس کا تم اسے کسی بھی قیمت پر لے کر آؤ پورانچیپور میں رہتا ہے ٹھوہے خون میرا خلشن کا ٹھوہے چان میرے آنکھیں ٹھوہے چان میرے آنکھیں اے جی ہم ہم یہ آپ اپنی بیٹیسیتنا پیار کم کرتے ہیں سینت یہ میری آنکھوں سے اوجل ہوتی ہے تو لگتا ہے میرے چہرے پر آنکھیں نہیں ہیں میرے بدن میں خون نہیں ہے میری چلتی سانسیں رکھ جاتی ہیں جب یہ بڑی ہو جائے گی تو آپ اسے بیائیں گے نہیں نا ہم 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 بلکہ لڑکے کو بیا کر گھر لے آئیں گے عجر اس لپا اس وقت آپ کو کون بولا نگلی آ گیا پتہ نہیں یاد کسی کو ٹیکسی کی ضرورت ہوگی جی آپ یہ فرمائی آپ سیچ رہے ایک منٹ ایک بات کرنی تھی زینات زینات ارے آرے باجی آپ اس وقت روبی کو کے دن سے دیکھا نہیں اسی کو دیکھنے چلی آئی سو گئی لے آیا پاٹنر آؤ آؤ میرے رشتہ دار جی میں میں رشتہ دار آرے نہیں ہے تو ہو جائیں گے کیا مطلب دس جون کو ایک بچہ آگ میں پھنس گیا تھا عورت چلا رہی تھی چاوی گم تھی تعلہ کھول کر تم نے کمالی کر دیا اوہ وہ وہ میرا پیشہ نہیں ہے ہنر روزگار بن جائے تو برائی کیا ہے جی میرا نام مون ہے میں تمہیں پچیس پرسنٹ دوں گا لیکن کس کام کا کام سب ہم کریں گے تم صرف سیف کا تعلہ کھولو گے کس کا سیف داؤد سیٹ کا اچھو تمہارے اس کھٹیاپن کی بات کا جواب اس سے بہتر میرے پاس نہیں تھا میں ایسے سوچا تم نے کہ میں لوگوں کی تعلے توڑتا ہوں پتو جیسے بے ایمان لوگوں کی پناہ ڈھونتا پھرتا ہوگا ایسی ارام کی روٹی کھانے سے تو مر جانا بہتر ہے تھیرو تمہارے بچنے کی اب بھی ایک صورت ہے اپنا ایمان مجھے دے دو میرا ایمان میرے ساکھ چاہے گا میرا راز لے کر باہر جاؤگے تو تمہاری بیوی اور بیٹی تمہیں زندہ نہیں ملے گی تمہینے میری بیوی اور بیٹی کی جان لے گا تُو چھوڑ دو مچھے چان سے مات ڈالوں گا میری جان سے مات ڈالوں گا چھوڑ دو مجھے انشاء کرو اس کا موسیقی اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کے گھر کو جلا کر راک کر دو موسیقی 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 قوید روزان! موسیقی 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 مون سے تمہاری کیا دشمنی تھی جاتا تھا میں سیف کا طالت ہو رہوں اور ساری دولت وہ لے جائے کس کے سیف کا کسی سیر داؤد کا نام لی رہا تھا وہ وہ تو میرے پپا ہے اور مون میرا بیمان میری چل آپ ہمیں جانتے نہیں تھے لیکن آپ نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ کھو دیا میں تمہاری لیے جو بھی کروں کم ہے آپ یہاں نہیں رہیں گے ہم آپ کو اپنے ساتھ بینکوگ لے جائیں گے موسیقی 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 سیل Designer موسیقی 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 ہم آپ کی محرومہ بیوی کی جگہ تو نہیں لے سکتے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش ضرور کریں گے موسیقی 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 ارے بگلی دوا نہیں پیے گی تو جیے گی کیسے کس کے لیے جیوں اپنی روپی کے لیے اگر میں نہ روپا جی تم روپی کی ماں بن جانو کیسے باتیں کرتے ہیں بادہ روزی اوپر ہے جی بی بی جی سنیئے کہیئے ان دینوں کہیں باہر جانے کا پروگرام نہ بنائی گا کیوں نہ بنائیں چند دینوں میں روزی کی سالگیرا ہے ہاں ہاں مجھے معلوم ہے بھئی اوہو دیر ہو گئی مجھے دفتر پہنچنا تھا تم چاہے بناؤ میں ایک اپڑے بدل کر اپ ہی آیا جی اچھا اپڑے بدل کر میں پاکستان جانا چاہتا ہوں سر وہاں میرے ماں باپ ہے پاکستان کیوں وہاں کوئی آپ کا بھی ہے سر ہاں پہلے بہت کچھ تھا اب صرف ایک سالی ہے میں تمہیں ایک خط اور کچھ چیزیں دوں گا وہ اسے پہنچاتے نا زیند تیرے سوئے ہوئے نصیب جاگ اٹھے اصلا زندہ ہے ہاں زندہ ہے یہ چیزیں بھیجی ہیں مجھے بلایا ہے تو اپنے شوہر کے پاس چلی جانا زیند یہ زیند 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 ہمIS امی 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 درش و éن شبیح امی بردی امی بردی بیگم صاحب مرد نے یہ خط اور یہ بیگ دیا ہے میرے ابو ہے نہیں میرے بچے چلو تمہارے زندگی کی خبر ملی تو زینت سے زندگی سے مو موڑ لیا تمہارے روپی کو لے کر آئی وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے آپ روبی کو لے آئیں کیا؟ ہاں ہاں میں دور بیٹیوں کی ماں بنوں گی بیگم صاحبہ کہاں جائیں گی؟ چائنا ٹاؤن روزی بیٹا سو جاؤ پپا بھی تمہیں بہن کو لے کر آتے ہیں لو پپا آگئے پہلے جو نہیں لے جا سکا تھا وہ دولت اب لینے آیا ہوں تم جیسے کمینوں کی وجہ سے ہم نے ہم نے گھر میں سب پچھو چھوڑ دیا ہے ہاں 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 ہم تو میں ایک کام کرتا ہوں تمہارے بیٹے لئے جاتا ہوں سو داپ فون پہ کرلوں ملی بچیکااں! مرہ ڈھونک رجی ملی بچیکااں! ملی بچیکاااں! ملی بچیکاااں! ملی بچیکااں! کیا وہاں؟ رجیہ کیا وہاں؟ کیا؟ وہ موت پھر بچیک اٹھا کر لے گیا اسے بچا لیجی سکتا لیجی بچا لیجی رجیہ بچا لیجی بچا لیجی بچا لیجی رجیہ بچا لیجی برزلیو یہ تو دولت لے لیں گیا تھا یہ بچیک اٹھولایا شکورا چیک ہے شکورا چیک؟ تم نہیں سمجھوکے جلدی چلو 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 کیا بات ہے باس؟ تم اتنا دھبرایا ہو کیوں ہے؟ مجھ سے سیٹ کی بیوی کا قتل ہو گیا ہے اوہ بیری سیٹ اب میرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے میں کچھ دنوں تمہیں یہ شاہر چھوڑ جاتا ہوں تم ایسا کرو اس بچی کو لے کر سیکریٹ جگہ پر چلے جاؤ میں میں کچھ دنوں کے بعد تم سے آخر ملوں گا اوکے اوکے باس ہمارا پیچھاؤ پیچھ سلو بائیکن تم اس بچی کو سما لے میں جیب سے خود رہا ہوں مجھے مجھے به بیرہ مجھے مجھے موسیقی روزی 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 میری بچھی میری جان میری زندگی موسیقی 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 مجھے 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 کچھ پتہ جلا سرکار کچھ پتہ نہیں جلا مائے اسیوں کے سال بیٹیوں کی عمر جتنے ہو گئے مجھے جانے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے 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 روبی کے سر پر تو خالہ کا ہاتھ ہے لیکن جسے وہ بدفترت مون اٹھا کر لے گیا مجھے 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 مبارک کون ہو کون ہو تم بھئی ہٹو بھئی کون ہو تم ارے ارے تمہیں کیوں خوشی ہوئی تیری خوشی میں شریک نہ ہو تھی تو سال چھ مہینے کے لئے گئے تھی اندر ہاں سمجھی نہیں سمجھی پچالیا ہاں تم کیا میرے نصیب میں لکھے گئے جب کوئی مجرم بنتا ہے تو اسی وقت قانون اس کے ماتھے پہ لکھا جاتا ہے نکال بٹوا ہاں کون سا بٹوا کیا کہہ رہے ہو لوگ دیکھ رہے ہیں بڑی بیزت ہی ہو جائے گی نکال بٹوا ہاں ہاں یہ والا بٹوا لے لو بھیک دیا کیا کرتی سیدھی جیل کی پڑچی تھی سمجھے نہیں سمجھے پاکٹ مانا چھوڑے گی نہیں دیکھو صاحب یہ دنیا روپے پیسے ڈالر پھار پہ چلتی ہے تمہارے بدن پہ یہ وردی نہ ہوتی مہینے مہینے تنخواہ نہ ملتی تو تمہاری نظر بھی دوسرے کی پاکٹ پہ ہوتی کچھ پیسے ویسے چاہیے تو دے دوں اب بہر کیا کروں میں کہتا ہوں یہ کام چھوڑے گی نہیں دیکھو صاحب اپنے دو پیٹ ہیں ایک پاپی ساتھ لگا ہوا ہے اور دوسرا گھر پہ پڑا ہے دونوں ہی بھرنے پڑتے ہیں اگر کہیں روٹ پہ دیکھو تو آنکھیں بند کر لیا شہر میں اچھے لوگ برے لوگ چھوڑ لوگ سمگل لوگ سب ہی تو ہوتے ہیں انہیں چھوڑتے مجھ بھی کی نظر رکھتے ہو کیا میں اچھی لگتی ہوں شہرم خالا 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 کہاں ہے آگئی روٹی اسے پاس ہو گئی میری بیٹے آپ کی دعا سے اپنے محنت سے بیٹے کاش تمہاری ماں زندہ ہوتی اور اور یہ خبر تمہارا باپ سنتا خالا میرے سامنے مت لیا کرو یہ نام جو میری ماں کو چھوڑ گیا اور دوسری شادی کر لی اس رشتے سے مجھے ماں کی کفن کے پو آ دی ہے میری لئے اس کے پاس کچھ نہیں اس کی ساری محبت ساری دولت اس کی دوسری بیٹے کے لئے ہے موسیقی 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 اس طرح تم کیا دیکھتا دیکھ رہی ہوں کیا باپ ایسے ہوتے ہیں جن کا پیسے بیمان ہو بیٹی پہ بھروسہ نہیں تو آج بٹوا نہیں مارا مارا تھا کیا کیا پولیس آگئی تھی گندے نالے میں پھیک دیا اور بیٹ لکھ ایک وہ تھی جو اخبار میں اپنا ریزرٹ دیکھ کر کتنی خوش اور ایک میں ہوں جو پاکٹ مارتے ہوئے فروٹ کرتے ہوئے کتنی افضلی ہی کاش تُنے مجھے بھی پڑھایا لکھایا ہوتا میری بھی نوکری ہوتی میری بھی عزت ہوتی جیت ہو چاہتا ہے تجھے بولو بولو کیا کہے گا تم مجھے ایسے کام ہوتا ہے سارے دن لڑکوں سے ٹیلی فون پر باتیں کرتی رہتے ہو تو کام کیسے چلے گا بتانے کس نے نیوز ریپورٹر بنا دیا ہے میں آپ کی نیوز ریپورٹر نہیں ہوں تو پھر کیا ہو یہاں تمہارا کیا کام میں آپ کی سیڈیٹی ہوں تو یہ تم ہو چلو اپنا کام کرو میرے اتنے قریب مطایا کرو چلو کون ہو تم رونی صاحب رونی ہمارا رونی میں تو بتا نہیں کیا سمجھا یہ سب کیا ہے کس پڑے میں پس گئے تھے صاحب آپ کے اخبار کے لئے کیا کیا نہیں کرنا پڑتا ارے صاحب سمندر کے کنارے گھوم رہا تھا وہاں ہو رہی تھی سمگلنگ چھپکے بنائے لگا تصویریں پکڑا گیا اور سمگلروں نے آنکھ ناکھ کان سب کچھ بند کر دیا اور پیچھے بان دیا ہاتھ اور گلے میں یہ ڈال دی تختی اور اس پر لکھ دیا کہ پریس اتنا آزاد نہیں ہے جتنا کہ تم نے سمجھا ہے اور یہاں پھیک گئے کچھ سمجھے ہو تمہیں زندہ کیوں چھوڑ گئے بلکل نہیں میرے خوف سے آپ کے خوف سے ان کو پتا ہے میں کتنا خوف ناکہ آدمی جتنے بدماشے مجھ سے ڈرتے لگتا ہے خیر کوئی بات نہیں ایسے قوم میں تو ہوتا ہی رہتا ہے سنو ایک کام کرو کیا ایک لڑکی نے اے میں جنرلزم میں ٹاپ کیا ہے اگر کھل کے اخبار میں اس کا انٹیویو چھپ جائے تو بس مزہ آ جائے ٹرائیئر بیسٹ مائے بائے اور مجھے معلوم ہے تم کر سکتے ہو ٹھیک یہ اس کا پتا ہے اور نام ہے رو بی بسٹر بسٹر تمہارے والی ہاں آہاں 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 ادھر دیکھو ادھر 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 مہارے ہیں آہاں آہیں آہاں آہاں نواز آہاں 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 کیے تمہیں لے جانا چاہتے ہو بھرو کوئی آگے نہ بڑھو اس کے لازم ہے کہ میں ان کی مدد کروں بچے کیا عمر ہے تیری بڑھے خوسٹ بائیس سال پانچ ماہ اور کچھ دن کتنا اور جی سکتا تھا مگر تیری تو عمر کی لکیر ہی کٹ گئی بائیس سال بابا بہت بڑا فائٹر بنتا تھا یہ دیکھ DJ اور یہ نانی یاد دلانے والا شکریہ آدھا کیجئے میں نے آپ کو دشمن بھگا دیئے سمجھی یہ فساد کی چڑیا کہاں چلی گئی شاید کہیں اور بلوکرہ نے چل بھائی رونی جس کام سے آیا تو وہ کر موسیقی بھائی تمہیں کسے ملنا ہے نام ہے اس کا رو بی رو بی تم میں ہوں اچھا اچھا تو رو بی تم ہو ہاں آنٹی چائے پیئیں گی بنا کے لا دو ایک پیال رائٹ اور بلوکرہ نے کس میں وہ بن چھا کسے آگے کرسکرہ اور سپسے شاید کیلوکرہ من میں نہیں جاؤں گا ہاں ایامت خرید کون ہو تم بس اپنی اولاد ہی سمجھیں میرے تو کوئی اولاد نہیں تو یہ کون ہے یہ تو میری بھان جی ہے مگر تم یہاں آئے کیسے میں ہر جگہ ٹائم لے کر جاتا ہوں بھلتی ہوگی جو آج ٹائم نہیں لیا کیوں رو بھی آنٹی میرا سے کوئی باستہ نہیں میں تو اسے جانتی بھی نہیں لڑکے تمہیں بتاؤ کہ تم ہو کون میں رونی رونی میرا نام ہے دنیا میں بالکل اکیل ہوں ایک خبار میں پریس فوڈگرافر ہوں ٹاپ انہوں نے کیا شامت میری آگئی مالک نے کہا جاؤ لے کر آؤ کیا کیا آجی جناب آپ کا انٹرویو اچھا تو آپ انٹرویو لینے آئیے جی دے دو نا بیٹے اچھلی یہاں نہیں کسی خوبصورت پارٹ میں سٹیڈی پلیز تینکیو 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 آم صرف ہاسی لا جواب بے مثال آپ آپ فوڈا بنا رہے ہیں جس آپ ان کی پبلسٹی بس روپی یہ چیرہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں چونکہ چیرہ نہیں ایک کتاب ہے اس کی تصویر بنانا تو دور کی بات ہے اس کو تو سمجھنے میں دو چار ہفتے لگ جائیں گے جب فرصت ہوگی تصویر بنوانے آج ہوں گی سنیے وہ میں نے کل اخبار میں انٹرویو دینا ہے آپ کا جلدی کریں سوال آپ نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے ہاں کس سے اپنی حربت سے اپنی دکھوں سے آپ آنٹی کے پاس کیوں رہتی ہیں میری ماں کو زندگی میں دکھوں کے علاوہ کچھ بھی نہ ملا میرے لئے سکھ مانگنی وہ خدا کے پاس سے لی گئی انہیں کس نے دکھ دیئے میرے باپ نے میری غریب ماں کو چھوڑ کر اس نے ایک کمیر عورت سے شادی کر لی اس لئے میرے باپ سے جو کچھ بھی ملا اس کی اس کی دوسری بیٹی کو موسیقی موسیقی میرے دل کا بنگلا کالی ہے موسیقی 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 میں نے نیت بنایا کوئی نہیں سولہ برس سے بابو جی ہو سولہ برس سے بابو جی اس بنگل میں اس بنگل میں آیا کوئی نہیں اس بنگل میں آیا کوئی نہیں سڑکوں پہ گھوموں پہ جوں یہ کلیاں جیوان میرا ایک پہلی ہے سڑکوں پہ گھوموں پہ جوں یہ کلیاں جیوان میرا ایک پہلی ہے میں ہم راض ہوں خود اپنی جا تنہائی میری سہیلی ہے میرے تو نے سونے جیوان میں کہیں پیار کا سایا کوئی نہیں کہیں پیار کا سایا کوئی نہیں میرے دل کا بنگلہ آلی ہے اور اس کا پیرایا کوئی نہیں سولہ برس سے بابو جی ہو سولہ برس سے بابو جی اس بنگل میں اس بنگل میں آیا کوئی نہیں اس بنگل میں آیا کوئی نہیں موسیقی 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 آگے دیکھو اچھا نہیں پلٹو ادھر پیچھے پیچھے اور دیکھو ادھر ہو گئی تلاشی کچھ نکلا تم چپ رہو کچھ ملا نا سر آج پھر بچ گئی لیکن یاد رکھ سو دن چور کا ایک دن قانون کا اُس دن تُو سلاخوں کے پیچھے ہوگی ایک بات بھولو اب تجھے پٹوانہ ملنے کا افسوس ہے یا میرے ہاتھ سے نکلنے کا چلو چلو بار چلو زرا ٹیکسی تو مگوا دو کیا مطلب ٹیکسی تیرے لیے اور کیا جنہوں نے تیری گاڑی میں آتے دیکھے وہ ٹیکسی میں جاتے دیکھیں گے تو باتیں ہی تو کریں گے پر میں بول دوں گی کہ کوئی بات ہی نہیں چلو کوئی بات چلو آئی ہم تو یہ بات ہے جب کہتی تھی شادی کر لو تو کہتا تھا کر لوں گا ماں کر لوں گا اب سمجھیں ابھی ٹھیک کرتی ہوں بابر کیا ماں میں تمہاری ماں ہوں نا کس نے کہتے نہیں ہوں پھر مجھے چھپایا کیوں کیا یہی کہ لڑکی خود ہی پسند کر لی لڑکی پسند کر لی یہ کیا کہہ رہیوں ماں پھر یہ کیا ہے ہاں یہ آپ کو کہاں سے ملا تمہاری پینکی جیب سے اس دن اس نے یہ چکر چلایا تھا اچھی ہے بہت اچھی یہی میرے پوتوں کی ماں بنے گی چھٹ سے پوتوں کی ماں بنا لیا یہ کون ہے کیا ہے اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں بہت گہری سوچ میں ہے کینسر کا علاج سوچ رہے گیا ہاں 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 اچھا ہاں پھر دو چار بونس دے جیجے اس لیے کہ تم کوارے ہو آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو ارے جناب جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا اے کیا ہو جائے گا ارے یہی کہ فیچر رائٹر آ جائے گی ملگر کون بی بھی وائف ہاں کل سے تمہیں نوکری بنانا ہے تمہاری نوکری پکی اچھا جاؤ لیا بی اچھا ہلو آنٹی آؤ بیٹا لیجے مٹھائی کھائیے کس خوشی میں کیا شادی کر لی شادی کر لی جی نہیں ان کے جوب کی خوشی میں میری جوب آخر پڑائی کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا کیوں نہیں میں نے آپ کی نوکری پکی کر لی آخر کس چگہ پر اپنے اخبار میں اخبار میں کس حیثیت سے حیثیت فیچر رائٹر آپ نوکری کریں گی نا ہاں پھر تو ضرور کروں گی تینک یو اور سب تو میں سمال لوں گا آپ وہ مالک کو محمد لگائیے گا وہ اچھا آدمی نہیں ہے کیا آدمی برا نہیں ہے بس بہت باتیں کرتا ہے کوئی بات کریں نا وہیں روک دیجئے گا کئی اگر رونی سے بات کریں اچھا سب ٹھیک ہے بیٹے رونی کو چائے نہیں پلا ہوگی ہاں ابھی لائیں گے نہیں ابھی میں بہت جلدی میں ہوں پھر کسی دن بس اتنا یاد رکھئے آپ کو کل دس بجے آفیس پہنچنا ہے اوکے بہت سب ٹھیک سب ٹھیک سب ٹھیک سب ٹھیک سب ٹھیک وہ 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 کیا کر رہا ہے تمہاری بیوی کاغ ہیں وہ باہر باہر کیوں آپ اس سے شادی کی بارے میں بات تو نہیں کریں گے نا مجھے کیا ضرورت تھا شادی کی بارے میں بات کرنے کی تو میں جاؤں ہاں ہاں جاؤں بھئی کیا ہو گیا ہے میں گھر آتا ہوں میں ارہ بھی لیاو بھی آجا آئیے جی آئی 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 رونی یہ تو وہ روپی جی روپی جی روپی جی روپی جی یہ ہمارے اکبار کے مالک ہے بہت اچھے آدم ہیں کوئی فالتوبات نہیں کرتے کبھی نہیں اور سر یہ ہمارے اکبار کو چارچان لگا دے گی ضرور لگا دے گی مگر یہ تو وہ آئی آئی میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا لگا آئی آئی یہ کیا چکر ہے یہ لڑکا تو انٹیویو لینے کیا تھا اور یہ شادی پھر شادی کی بات تم سے تو کر سکتا ہوں مجھ سے بھی نہیں تم سے بھی نہیں اس سے بھی نہیں کیا مسئبت ہے آپ کو اپنے اخبار کے ڈیکلیریشن کی خسم ورنہ وہ کام چھوڑ کے چلی جائے گی اچھا اچھا جاؤ میسیس بری گرنزا تمہارا انتظار کر رہی ہے انٹیویو لینا ہے آپ اپنا وہ وعدہ یاد اکنا اچھا جاؤ یہ بات تو میرے پیت میں ٹکے گی نہیں کس مسئبت میں ڈال دیا ہے سر فائل کیا بات ہے میس روو بی سر میں میس روو بی نہیں آپ کی سکیٹری ہوں تو یہاں کیا کر رہی ہو جاپنا کام کرو don't disturb me i'm very busy you understand موٹھا کے چلی آتی ہیں سر کیا بات بار بار آ جاتی ہو سر آرٹیکل دیکھیں آرٹیکل سر آرٹیکل دیکھیں آرٹیکل دیکھ رہا ہوں کیا دیکھ رہے آپ کچھ نہیں آپ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اگر منہ نہ کیا ہوتا تو ضرور کہتا کس نے منہ کیا ہے سوری میری زبان نہیں کھلے گی کیونکہ دیکھریریشن کے قسم دیا ہے بات کیا ہے بولینا سر اہاں ورنہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا کیا کیا تم نے شادی شادی کس سے وہ وہ رونی سے مینے رونی سے شادی کیا اس نے مجھے بی بی کے کے نوکری دلائی ہم 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 میں میں واپس کٹی ہوں یہ نوکری پلیس ٹونٹ کو کیا ہوا شرک ہم آپ نے تمہیں خانہ خراب کر دیا تمہاری بی 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 ہے جا کر منا لو آپ کو کیا منا لو کتنے مشکل سے منایا پڑے گا اچھی لڑکی اچھی لڑکی مان جائے گی اچھی لڑکی مان جائے گی ہم 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 رو بی رو بی میری بات تو سنو پلیس میں کچھ سنو نہیں جاتھی رو بی رو بی پلیس رو بی رو بی پلیس میری بات تو سنو میں پوچھتے ہوں مجھے نوکری دلانے کے لیے تم نے مجھے اپنے بی کیوں ظاہر کیا اپنی نوکری بچانے کے لیے مالک شادی شدہ جوڑے کو رکھنا جاتا تھا اگر یہ سب نہ کرتا تو میری نوکری چلی جاتی اور دوسری نوکری نہ جانے کب ملتی میں فاقوں سے ڈر گیا ماف کر دو نا نہیں مجبوری تھی نہیں پلیس ماف کر دو مجبوری تھی مان بھی جا چھمک چھلو تم وہ ہاں میں وہ تو خوش قسمت ہے جو تیرے ہاتھ چھوڑ رہے ایک اپنا ہے جو میرے ہاتھوں کے لیے ہت کرنے لیے پھر رہے ہی درا پکڑ لے اس کا ہاتھ لو تو گانا گا اس کے رشتے دار بھی مان جائیں گے سمچے نہیں سمچے مان لو اگر کچھ کہنا چاہتا ہوں مان لو اگر کچھ کہنا چاہتا ہوں گیتوں کی طرح انہوں تو پہ تیرے میں رہنا چاہتا ہوں رہنا چاہتا ہوں مان لو اگر کچھ کہنا چاہتا ہوں مان لو اگر کچھ کہنا چاہتا ہوں سپنوں کی طرح انہیں آنکھوں میں تیری میں رہنا چاہتا ہوں ہاں رہنا چاہتا ہوں نهائے رہنا چاہتا ہوں نہیں اسے مان لو اگر کچھ کہنا چاہتا ہوں کہنا چاہتا ہوں سپنوں گا ماندر 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 سپنوں گا سپنوں گا رہو نینکر طرح انشتوں کو پیار کی راہوں میں دیکھا گیا ہے ایسے موڑ بھی آتے ہیں پیار کی راہوں میں دیکھا گیا ہے ایسے موڑ بھی آتے ہیں تن تو کیا ہے سائوں کو ابھی لوگ جدا کر جاتے ہیں مان لو اگر کچھ کہنا چاہتا ہوں لہروں کی طرح تجھ باہوں میں لے کر میں بہنا چاہتا ہوں موسیقی اب ہم دونوں ساتھ مل کے اپنی دنیاں بسائیں گے اب ہم دونوں ساتھ مل کے اپنی دنیاں بسائیں گے ساتھ رہے تو زندہ رہیں گے پچھڑے تو مر جائیں گے مان لو اگر کچھ کہنا چاہتی ہوں سوئے کی طرح دنگا تو تیرے سنگ میں رہنا چاہتی ہوں ہاں رہنا چاہتی ہوں مان لو اگر کچھ کہنا چاہتا ہوں گیتوں کی طرح انہوں تو پہ تیرے میں رہنا چاہتا ہوں ہاں رہنا چاہتی ہوں ہوں رہنا چاہتا ہوں موسیقی رو بھی میری محبت کو برسوں کے گز سے نہ پوگی تو چھوٹی لگے گی یہ کہ جس میں میں وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں سے میرے لئے واپس آنا ناممکن ہو گیا ہے میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا رو بھی مجھے پاکر کچھ ہی دنوں میں پچھتانے لوگوں گے دیکھو تم مجھے ایک ایسے جم کا مجرم قرار دے رہی ہو جو میں نے کیا نہیں ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں ہاں رو بھی میں آج ہی تمہاری آنٹی سے بات کرتا ہوں رو بھی جی آج ٹرونی آیا تھا پھر کیوں بولا وہی جو تمہارے دل میں ہے ہاں یا نا کیا چوابتی آپ نے دیکھو بیٹی اس بات کا حق مجھے نہیں تمہارے باپ کو ہے باپ 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 اس لفظ کو تم ذہن سے نکال کر پھیک کیوں نہیں دی دیکھو خالا میری زندگی میں میرا باپ آیا تو میں میں خودکشی کرنوں گی موسیقی اس بچے کو کچھ دے جاؤ اس میں سکین کا کچھ خیال موسیقی یہ میرا بچہ یہ تمہارا بچہ ہے یہ میرے لیے پہ کسی آگے لے جا لے جا لے جا لے جا ہمارا بچہ کو بیٹ بک آتا چوپٹ نانسس بڑی آئیس بڑی آئیس لوگ زد سے روزی بھی نہیں کمانے دیتے سنے سر یہ ایڈریس بتا دی اگے جا کے سجید موڑ جانا تینکیو ماسٹر ماسٹر یہ تو بھری لڑکی ہے وہ دن تو یہ بچ گئی تھی لیکن آج نہیں بچے گی آؤ 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 خوبص BIG FRIVAL لاحقا آج که آج مجھے نہیں چھڑھنہا آج که بجھد آج که بجھد آج که بجھد آج که بجھد خوبص ایک چھوٹا سا حادثہ آپ کی بیٹی کو اسپطال لے گیا ہے اسے جا کے آپ یہاں ہاں میں اور وہ وہ میری بیٹی رو بھی ہے آپ اسے لے کر میرے گھر آئیں یہ سمجھ لیا کہ میں برا سلوک کروں گا اور اسے لے کر واپس سے لے گئی میں از ایک غلط فینے کے براہ پر آپ نے میری زندگی کے اٹھارہ برس درد کی آگ میں چلا دیئے چلیے چل کر اسے بتائیے کہ میں اس کا باپ ہوں یہ اتنا آسان نہیں کیوں ایک بیٹی کے لیے باپ کو باپ کہنے میں کیا مشکل ہے وہ تم سے نفرت کرتی ہے میں اس سے اتنا پیار دوں گا اتنا پیار دوں گا کہ وہ جانتی ہے کہ تمہارا پیار صرف اور صرف اس بیری اور بیٹی کے لیے نہیں 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 وہ نہیں جانتی کہ مجھ پر کیا بھی دیئے ایک ایک ساس میں میں نے زندگی اور موت کا مزا چکھا ہے موسیقی اور وہ درندہ میری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا شو آج تک نہیں ملی موسیقی وہ بیجذباتی لگی ہے کہتی ہے جس دن میرا باپ میرے سامنے آیا میں خودکشی کر لوں گی مجھے بتائیے راستہ دیکھائیے میں کیا کروں اپنی بیٹی کو گھر کیسے لے کر جاؤں موسیقی رو بی کو تمہارے ساتھ چلنے پر آزی میں کروں گی سچ ہاں اسے اپنے ہاں نوکری دو اور سیکریٹری بنا کے ساتھ لے جاؤ بہت بہت شکریہ شکریہ موسیقی 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 بینیاں دینے چاہتا ہوں تا کے تم اپنے آپ کو ملازمہ نہیں بلکہ بجنس کا ایک حصہ سمجھو ایسا کہنے سے آپ تو بڑے کہہ رائیں گے لیکن میں اپنی عوقات بھول جاؤں گی موسیقی 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 آگے موٹی ہاں خالہ آجا خالہ یہ سید کون ہے کیوں پوچھا تم نے کیونکہ اس کا ردیہ مالکوں جیسا نہیں باپ جیسا ہے کیا یہ قدرت نے اسے جتنے دولت دی ہے اس کے برابر دول کے غم بھی دیئے ہیں کیا غم ہے اسے اس کی ایک بیٹی ہے اسے گھر سے دور کر کے بشتارہ آئے کسی نے اسے بچپن میں اٹھا لیا تم اپنے باپ سے جتنے نفرت کرتی ہو یہ اتنا ہی اپنے بیٹی کو گلے لگانے کے لئے تڑپ رہا ہے موسیقی 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 کوئی ہے جو اس انتی کو سڑک پار کرا دے کوئی ہے جو سڑک پار کرا دے جنو مہربانی بھائی لگتا ہے اچھے لوگوں کی کم ہی نہیں میرے پاس جو کچھ ہے چلدی سے نکال کر میرے ہاتھ پی رکھتے پر نہ شوار مچا کر پولیس کو بلالوں گی چل چل دیکھر جو کچھ ہے نکال دیکھر پہلے میرے پاس تو یہی ہے بہت چال اکمنٹی چل میں ساتھ امی یہ کیا کر رہا ہے تو تو میرا بھی باپ نکلا بن کر اسے تیرا میرا کوئی مزاک نہیں ہے کہاں چلوں اچھے ایسا کرو اسے یہاں سے اٹھا کرنا پیچھے کندے پر رکھو چلتی ہوں چھے جو اسے تو اتار لینے دوسرا یہ تو میں اتار دیلوں موسیقی 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 ارے کہاں چلی گئی آہ مام کیا بات ہے یہ کس طرح دیکھ رہی ہیں اب کیوں رہے کیوں ساتھ آتا ہے کیوں تنگ کرتا ہے اسے کسے جہاں جاتے وہی پہنچ جاتا ہے تو کون ماں وہی تیری تصویر والی آپ کو کس نے بتایا وہ خود آئی ہے شکید کرنے یہاں اس گھر میں ہاں بیٹی بیٹی کہاں وہ شاید شرما کے چلی گئی آپ بھی بڑی بھولی ہیں سمجھ میں نہیں آتا آپ کی کیا موسیقی اس کی باتوں میں نہ آنا برنا گھر کی سفائی کر کے چلی جائے گی وہ اچھی لڑکی نہیں ہے دیکھ بیٹا کوئی برا ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا برا اسے حالات بناتی ہے آرے چھوڑا ماں بیٹا تو اسے پیار کے رنگ میں رنگ دے میں اسے بہو بنا لوں گی ہاں ہاں موسیقی 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 چھوٹی سی کھوٹھی کا چھوٹا سا کمرا موسیقی چھوٹی سی کھوٹھی کا چھوٹا سا کمرا کمرے میں ہوں ہم دونوں کمرے میں ہوں ہم دونوں دیوان پیار کے ملتان پیار کے دیوان پیار کے ملتان پیار کے موسیقی چھوٹی سی کھوٹھی کا چھوٹا سا کمرا موسیقی 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 تنہائی میں سوچیں یہ مل کے آگے اب کیا کرنا ہے تنہائی میں سوچیں یہ مل کے آگے اب کیا کرنا ہے پیار کی خاطر جینا ہے یا پیار کی خاطر مرنا ہے جاتی آنکھوں سے دیکھا جو سپنا پورا کریں گے ہم دونوں دیوانے پیار کے مستانے پیار کے چھوٹی سے کوٹھی کا چھوٹا سا کمرا موسیقی 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 بیوانے پیار کے مستانے پیار کے چھوٹی سے کوٹھی کا چھوٹا سا کمرہ کمرے میں ہوں ہم دونوں کمرے میں ہوں ہم دونوں دیوانے پیار کے مستانے پیار کے دیوانے پیار کے مستانے پیار کے یہاں کان سے آوی آپ لوگ ابھی تطلب یہ ہی ہیں میں یہ ہی تھی جاری ہوں میں جاری ہوں بہت لیا ما بابا بابا تو پھر چوڑی کرو ٹھاکا ڈالو فراٹ کرو روپیا لا روپیا جسے چوال آتا جسے روٹی آتا میں مر جاؤں گی لیکن ایسا کام پھر کبھی نہیں کروں گی تم اگر یہ کام نہیں کرے گا تو ہم لوگ ہم لوگ ایس کھائے گا پتھا کھائے گا بولو بولو کیا کھائے گا ہم لوگ سوچ کا فرق ہے چھوڑ سمجھتا ہے چھولی کر کے روٹی ملتی ہے پاکٹ مار سمجھتا ہے اس کی روٹی دوسری کی جیب میں ہے محنت اور شرافت سے بھی روٹی ملتی ہے بابا میں نوکری کر کے تمہارے لئے روٹی لاؤں گی سمجھیں نہیں سمجھیں بابا لیکن آپ مجھے ایک تفاہ چانس تو دیجئے ساری میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا موسیقی 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 سنیئے جی مجھے نوکری چاہیئے آپ کے پاس کچھ جگہ ہے جی جگہ تو تھی مگر اب کوئی ویکنسی نہیں ہے یہاں بھی نوکری نہیں ملے موسیقی سنو تمہیں نوکری چاہیئے ہاں صرف کام کرنا چاہتی ہوں میرے کلب میں گاؤگی کلب میں ہاں میں نے تمہیں سڑکوں پہ گاتیں سنا اس کے بعد بہت ڈھونڈا تم ملی نہیں میری عزت پہ تو کوئی آنچ نہیں آئے گی ہمیں تمہارا فن چاہیئے جسم نہیں میرے ضرور کاؤگی بیٹھو گاڑی یہ ایک ایسے خطرناک مجدم کی فائل اور تصویر ہے انسپیکٹر جو بینکک پولیس کو برسوں سے مطلوب ہے یہ کون ہے سر یہ ایک بہت بہت دہشت گرڈ سمگلر اور قاتل ہے جو اب تک نہ جائیں کتنے خاندان تباہ کر چکا ہے سر یہ بینکک موجود ہے ہاں ہمیں انٹرپول سے تلا ملی ہے کہ یہ بینکک میں داخل ہو چکا ہے اور یہ ہمارے لئے چیلنگ ہے رونی رونی تم یہاں کیسے پہنچے آسانی سے نہیں کیوں میرے آنے کا صدمہ ہوا نہیں خوشی خوشی ان کے آنے کی ہوتی ہے جن کا انتظار ہو تروازے پہ لمبی گاڑی آئی اور مجھے کچھ کہے سنے بغیر چلی آئی رونی میں تمہارے راستے کا مور تھا منزل نہیں کیا کہہ رہے ہو تم وہی جو اس نئے ماحول میں تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا میں سیٹ نہیں ہوں میں ایک معمولی فوٹوگرافر ہو میرے پاس لمبی گاڑی نہیں ایک پرانی موٹسائیکل ہے اچھا کیا جو تم نے مجھے چھوڑ دیا ہر موسم ہے پیار کا موسم دل ملنے کی بات ہے ہر موسم ہے پیار کا موسم دل ملنے کی بات ہے اس دنیا سے درنا کیسا اس دنیا سے درنا کیسا تو جب تک میرے ساتھ ہے دھر موسم ہے پیار کا موسم دل ملنے کی بات ہے اس سنیا سے درنوں کے ساتھ کو جب تک میرے ساتھ ہے موسیقی سونا چاندی ہیرے موتی سرے خاتر چھاڑ دوں سونا چاندی ہیرے موتی سرے خاتر چھاڑ دوں سو جو کہے تو اس دنیا کے سارے بندن توڑ دوں کیا مانگوں اور خدا سے کیا مانگوں اور خدا سے جب ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہے موسیقی 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 کی تمام دولت بھی میرے پیار کی قیمت نہیں ہو سکتی آخرہ آپ نے ایسا کیوں کیا وہ ادرسل ایسا ہے کہ تم میرے بزنس کا ایک حیثہ ہو تمہارا برا بھلا سوچنا میرا فرض ہے آج کلکل لڑکے بہت غر ذمہ دار ہوتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ وہ تمہیں تھوکہ نہ دی دے سنا ہے آپ کے بیٹی کھوئی ان جذبات کو سنبھال کر رکھئے اس کے کام آئیں گے آپ میرے مامی میں دخل نہ دیں ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی چائے پییں گے سرکار نہیں بابا رو بھی کہا ہے بابا ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے وہ اپنے کمرے میں ہے میں کیا کروں زیند کاش تم میرے پاس ہوتی اس گھر میں پیچے کب تک تمہاری سیکیٹری بنی دے گی اسے کہکے کہ نہیں تم اس کے باب ہو نفرت کرتی ہے باب کے وجود سے گھر چھوڑ کے چلی جائے گی تمہارا تو کن قصور نہیں ہے یہ ان اتحان تو زندگی نے لیا لیا ہے جا کر اپنا درہ میں دن کر دوستی اچھو اچھو جاؤ موسیقا موسیقا موسیقی 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 اس مو پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے تیرے ہاتھ ٹوٹ کیوں لگا خالہ یہ 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 تیرا پاپ ہے یہ تیرا پاپ ہے یہ تیرا پاپ ہے میں تو یہاں میں تو یہاں اپنا دکھ سنا دے آیا تھا ایک باپ بیٹی کی عدالت میں یہ کہنے آیا تھا کہ ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے جنہیں تم نے تنا بنا کر میری فردجور میں شامل کی اور مجھ سے نفرت کرنے لگی میں تو اپنے گھر سے یہ سوچ کر یہ سوچ کر چلا تھا کہ اس میں میرا سب کچھ جل کر راک ہو چکا ہے دوسری شادی میرے گھر بیٹی کا پیدا ہونا یہ سب زندگی کے امتحان تھے میری خواہش نہیں تھی تمہاری خالہ تمہیں میرے دروازے تک لاکر واپس لوٹ گئی یہ ان کی سوچ تھی خدایہ کیا کہنا ہوا تمہارے لوٹنے کے بعد میرے دوسری بیوی قتل ہو گئے دوسری بیٹی اغوا ہوئی آج تک نہیں ملی میں دونوں کا باپ تھا دل تیرے لیے دربتا تھا آنکھیں اس کے لیے روتی تھی تلاش دیری تھی انتظار اس کا بھی تھا وہ آج تک نہیں ملی اور تجھے پاک ابھی میں بیٹی نہیں کہ سکا یاد اس صرف ایک مرا ہوئے انسان جی اٹھنے کی آس لے کر آیا تھا ایک ٹکڑے ٹکڑے انسان جڑنا چاہتا تھا سوان کو صرف بیٹے کہنے کی حرصو تھی یہ تو نے کیا کیا اتنا بڑا حساب لگا دیا مجھ پر اور امتحان نہیں دوں گا مر جاؤں گا میں اور انسان نہیں دوں گا میں مر جاؤں گا مر جاؤں گا میں نہیں چیوں گا بابا میرا آگ تو نہیں بنتا شاید شاید آپ مجھے معاف کر رہے شاید مر جاؤں گا مر جاؤں گا مر جاؤں گا ہری پگلی اتنی سی بات کہنے کے لئے اتنا مرا توفان کھا کر دیا دوں گا مر جاؤں گا بابا مر جاؤں گا موسیقی میں چند خواب سجالوں اگر اجازت ہو تمہیں سے تم کو چُرا دوں اگر اجازت ہو میں چند خواب سجالوں اگر اجازت ہو وہ بات کہتے ہوئے جس کو شرم آتی ہے وہ بات کہتے ہوئے جس کو شرم آتی ہے نظر چھکا کے سنا لوں اگر اجازت ہو میں چند خواب سجالوں اگر اجازت ہو موسیقی 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 ملے ہو تم تغزل دھڑکنوں نے چھیڑی ہے ملے ہو تم تغزل دھڑکنوں نے چھیڑی ہے میں دل کی پیاس بجھالوں اگر اجازت ہو میں چند خواب سجالوں اگر اجازت ہو تمہیں سے تم کو تراجوں اگر اجازت ہو میں چند خواب سجالوں اگر اجازت ہو ہو اگر اجازت ہو صاحب صاحب میں نے برے کام چھوڑتی ہے اب میں زو سے پیسے کماتی ہوں اس قلب میں گانہ کاتے ہوں نالی سے نکل کر غڑر میں آگئی کیا تم نے روزی کو تپڑ مارا تشیت تمہیں بیش پہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میرا اور صاحب کا معاملہ ہے روزی تمہاری ملکیت نہیں جاؤ اپنا کام کرو سنو صاحب اس دن ماں نے کہا پریا ماں کی پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا ماں کی بات سنی تو روزی نے قسم کھائی کہ کسی کے مجبور کرنے پر کوئی برا کام نہیں کرے گی میں میں پہلی زندگی سے بہت شرمندہ ہوں اس لیے یہاں آئی اور میں نے اچھا ہونے کا وعدہ کیا ہے یہاں کون اچھا رہنے دے گا تمہیں کتنے دن بچاؤگی اپنے آپ کو ان جلتی بشتی روشنیوں کو بجھا کر جس دن کو بڑا نام کرنا بھول گیا اس دنے سندھیرے کا حصہ بن جاؤگی نہیں مجھے اندھیرہ نہیں روشنی چاہیے میں میں ٹھوکر مارتی ہوں ایسی نوکری کو جو صاحب کو پسند نہیں آج کے بعد تم مجھے یہاں کبھی نہیں دیکھو گے صاحب کبھی نہیں میں میں یہاں کبھی نہیں آوگی اچھا صاحب نک جاؤ آؤ میرے جیل کے استاد زندہ آؤ ابھی تک بہت مزن ہے منیلا جیل میں گھٹنا بکڑا تھا تمہارا ابھی تک تمہیں گروہ مانتا ہوں جیل ہے تیرا خون اچھا ہے بولو گروہ تمہارے وقت تک کیا مگاؤں نہیں 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 تھنڈے گرم کی ضرورت نہیں جیل میں جیل والے کھلاتے تھے آپ کچھ کر کے کھانا ہے چوری پھیڑنے کے لیے کوئی مرگا تو بتاؤ تمہارے جیسے گروہ ہوں تو شہر میں مرگیں بہت ہیں کوئی تگنا مرگا ایک سیٹھے ہیرو کا پیوپاری تو پھر دیر کس بات کی ہے کل اسی پہ چوری پھیڑتے ہیں ملکل ٹھیک گروہ پر یہ لڑکے سب وفادارے گوڈ گوڈ ہلو رانی تم آج شام کو گھر پر ضرور آنا تمہارے باپا میری پھٹائی تو نہیں کریں گے ارے باپا تم سے ملنا چاہتے ہیں کیا وہ مان گئے ہیں وہ مان گئے ہیں ہم ہلو ہلو سیٹ بریف کیس لے کر نکل چکا ہے تم لوگ اپنے آدموں کو لے کر فوراں پچھو موسیقی 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 میکل مول کیزا چاہتا کیزا کسے پہنچا قانون چھوڑ گیا مول تو مٹھارا برس پہلے بچھرا تھا آج ملا ہے کدھر کدھر را آتنا آرشا ہانگ کام، ترکی، جپان، جرمنی، انگلینڈ، امریکہ کہاں کہاں کا پانی نہیں پیا ہے جینے کی کوشش جیلنے جاتی ہے باہر نکل کے پھر جینے کی کوشش قانون پھر جیل میں ڈال دیتا ہے اس طرح دنیا کی تمام جیلیں دیکھ لی ابھی تو تم کن دنگ رہے جائے آج کا دن بہت اچھا ہے وہ پرانی اسامی اسلام سیٹ اس کو بھی دیکھ لیا تم میں مل گیا مگر وہ سیٹ کی بیٹی کان ہے کیوں واپس کرے گا کیا پاگل ہو گئے ہو میں اسے سیٹ کی بیٹی بنا کر سیٹ کے گھر بیجوں گا وہ اس کے تمام ہیروں اور دولت کا صفایہ کر کے میرے پاس لائے گی نو مون اب یہ ناممکن ہے کیوں ناممکن ہے اس واسطے کہ اس نے برا کام نہ کرنے کا قسم کھا لیا ہے اوہ تجھے کیا سمجھتی ہے اپنا باپ اس طرح کباب جس طرح آج کل کی حلات سمجھتی ہے نو 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 مون وہ مجھے بہت چاہتا ہے آہ گود گود میں اسی بات پر داؤ کھیلوں گا اس کی ساری قسمیں اس کے آنسوں میں بہا کر اسے اپنے اشاروں پر ناشنے والی گڑیا بنا دوں گا بات پر دائیدو بات پر داؤ کھنے والی گڑیا بنا دوں گا بیٹی بیٹی مہ جی ارے یہ کیا کفارہ کس بات کا اپنے گناہوں کا یہ احساس تجھے کس نے دلایا آپ کے گھر نہیں کیا ملے گا یہ نہیں جانتی لیکن اپنی خوشی ضرور ہے کہ چار دن اس سے جی لی بیٹی گھر جائے تو اپنے باپ کو ضرور میرے پاس پیچنا میں تجھے اپنی بہو بنانے کی بات کروں گے آپ آپ مجھے بہو بابا کہاں ہے تو تجھے خوشی کی خبر سنانے کے لیے میرا دل پھٹا جا رہا ہے کہاں ہے تو بابا اپنے باپ کی زندگی چاہتی ہو تو اس پر لکھے ہوئے پتے پہ فوراں آجاؤ بابا 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 کون ہو گئے آ گئی باپ کی لادلی جوار ہو کے کیسے نکلی آرے تجھے تو کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے کہا ہے میرا باپ مہمان ہے میرا دیکھے گی وہ دیکھ نہیں نہیں میں کسی ہو چھوڑ دو میرے باپ کو اگر اسے میرے عذاب سے چھٹکارہ دنانا چاہتی ہے تو تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا کون سا کام آرے یہ تیرے بائیں آت کا کھیل ہے تجھے پہنچانے کا انتظام میں کروں گا صرف جانا اور رانا ہے کہوں سیٹ اسلام کے گھر اس کی کھوئی ہوئی بیٹی بن کر مگر کس لیے موقع پا کر تجھے سیٹ کے ہیرے اور دولت اپنے اچھے میں کرنے اس کے بعد میرے بتائی ہوئے ٹکانے پر لاکر میرے حوالے کر دیں نہیں میں کوئی ایسے کام نہیں کروں گی بابا کیوں میں نہیں نہیں میں کسی کی نظروں میں گر جاؤں گی باب مرتا ہے تو مرے تجھے کوئی غم نہیں چھوڑ دو میرے باب کو چھوڑ دو میں کہتا وہ بھی میری بات مان چاہا نہیں تج. 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 تجی. تج عط움 کی Xu granted تج. واہ! منجا! لن! بابا! 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 موشو تمہاری ہر بات لدیو ہے! میری بابا کو چھوڑ دو! چھوڑ دو! ایسے نیزے لے آو! ہاں ہاں سیر اسلام بول رہا ہوں اگر بھول چکے ہو تو اٹھارا پرس پیچھے جاؤ یاد کرو کوئی تمہاری بیٹی اٹھا کر لے گیا تھا نہیں بلکل نہیں بھولا کل کی طرح یاد ہے وہ بات مجھے لیکن تم کون ہو اور کیسے جانتے ہو یہ بات تمہاری بیٹی میرے باس ہیلو ہاں سن رہا ہوں میں تمہاری بات ہیلو میرا آخری وقت تمہیں تمہاری بیٹی کو واپس کرنا لیکن کہاں ہو تم میں میں اپنے دل کا کٹا ٹکڑا دل سے جوڑنے کہاں ہوں ہاں میں میں وہاں نہیں آسکتا بیٹی خدا ہی گے ملے آجا اکیلے آنا کوئی ساتھ نہ ہو نہیں نہیں کوئی نہیں ہوگا صرف میں ہوں گا اور میرا خدا ہوگا میرے ساتھ لیکن میں کس وقت ہو کہاں ہوں سیاں مندل آجا 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 بابا روزی ملے آجا روزی آ رہی اس گھر میں روزی 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 کہاں ہو بیٹی روزی 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 بیٹی میں آگیا ہوں تمہارا پپا کیا اس کی بیٹی کا نام پہ روزی ہے میں آگیا ہوں بیٹی میں تیرا پپا ہوں بیٹا آگا گھر نہیں چلنا میری زندگی یہ کیا سوچ کے لئے جانا چاہتا ہے اور میں کس مقصد سے جا رہی آ رہی کیا سوچ رہی ہے آ میری گلے لگ جا میری بیٹی آجا آ آ میری بیٹی اتنی دیر ہو گئی ابھی تک نہیں آئے روزی روزی دیکھو کون آیا ہے روزی کیا سوچ رہی ہے پگلی پہن ہے تیری تیری آنے سے آدھا گھر روشن ہوا تھا اس کے آنے سے پورا گھر جگ مگا اٹھائے رو بھی ہے اپنے پپا کا صرف آدھا پیارے سے دے دے پپا کا سورا پیار اس کے لیے میری لیے بہن کا دیدار کافی تھوڑا سا وقت مجھے بھی دیجے سٹیڈی پلیز بابر ہاں میں پوچھتی ہوں تجھے کس نے بھرتی کیا تھا پولیس میں کیا مطلب ارے بھرتی کرتے وقت کسی نے تیری آقل سوج بوچ کا امتحان نہیں لیا تھا تجھے تو شریف اور بدماش کی بھی پہچان نہیں آخر آپ کیا کہنا چاہتی ہیں جس ہیرے کو میں نے پرکھا تھا دیکھ وہ کس باب کی بیٹی نکلی یہ دیکھ اسلام سیٹ کی بیٹی کل اس کی سالگرہ پارٹی ہے آج کلی شام کا منصوب ترے نام سے ہے میں کیوں لگاؤں کلی دل کی مسکرائی ہے پیاس آنکھوں کی بجی بچڑے اوہے آج ملے کھوٹے چہرے کے اس گھر میں بہار آئی ہے آج کی شام تو منصوب ترے نام سے ہے میں کیوں نہ داؤں کلی دل کی مسکرائی ہے موسیقی یہ سادگی یہ حسی روح بھول پن تیرا موسیقی یہ سادگی یہ حسی روح بھول پن تیرا رہے صدا یوں ہی کار یہ باک پن تیرا سماس کے جو نا دامن میں اتنا پیار نہ دو نہیں ہوں جس کے میں قابل کو ایک بار نہ دو نظر لگے لا کسی کھی ہمارے خوشیوں کو ملن کی شام بڑی دل بعد آئی ہے آج کی شام تو منصوب ترے نام سے ہے میں کیوں نہ کہاں کلی دل کی مسکرائی ہے موسیقی 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 سچائے چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے موسیقی یہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے موسیقی یہ زندگی کبھی چہروں کو یوں چھپاتی ہے موسیقی یہ زندگی کبھی چہروں کو یوں چھپاتی ہے وہ اصل ہوتا نہیں جو ہمیں دکھاتی ہے جو میں نے سوچا نہیں تھا وہ لمحا آیا ہے موسیقی 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 میں کیوں نہ گاؤں تلی دل کی مسکرائی ہے کیوں آپ کیوں چاہی پلان بنائیا ہے بیٹی بن کر آگئی ہے بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ تم کون ہوتے ہو اسے یہ مشورہ دینے والی یہ میرا آئی ڈی کارڈ آئی سی پولیس انسپیکٹر سر یہ آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے مجھے نہیں یہ فراغ تھی لیکن اب یہ میری بیٹی ہے لیکن میں اسے یہاں نہیں رہنے دوں گا میرے ہوتے ہوئے تم ایسا نہیں کر سکتے اندر جاؤ بیٹی دیکھیں یہ آپ کو لوٹ سکتی ہے بھئی تو ہی کیا غم ہے یہ میرا گھر ہے میری دولت ہے لوٹ جانے تو مجھے اور تم اپنی یہ فرض ہی ہم دردیاں سمیٹ کر چلے جاؤ یہاں سے لوٹ 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 ورنہ سبحار تمہارے اس باپ کا کٹا ہوا سر تمہیں اس باپ کے دخواس پر ملے گا سمجھیں اے کس کا پون ہے گھونگ نمبر تم پریشان کیوں ہو کچھ نہیں میرا اور میرے مازی کی پرچھائیاں بھی میرے ساتھ آئی ہیں تم گھرائی نہیں پاپا کے اجھلے دامن میں تمہارے مازی کا ہر داخ چھپ جائے گا ہم کبھی یہ نہ سوچنا ہماری ماں ایک نہیں مجھے جاننی میں دکھ میں سکھ میں جو میں بہن پاؤ گی اچھا کل جب میں آئی تو پاپا نے یہ چابیاں مجھے دے دی آج تم آئی ہو تو گھر اور سیب کی یہ چابیاں میں تمہیں سونکتی ہوں شیپ پہ آنے والا ہوگا مگر روز یہ بھی تک نہیں پہنچی ہاں ہاں آنے والی ہوگی تم ایسا کرو اپنے آدمی لے کر فوراں شیپ پہ پہنچاؤ بہت اچھا گروہ موسیقی 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 یہ کیا باگلپن ہے اپنے گھر کو لوٹ کر کہاں جا رہی ہو تو کون ہوتی ہے میرا راستہ روکنے والی میں میں تیری بہن ہی میری کوئی بہن نہیں کوئی باپ نہیں کیا فضل باتیں کر رہی ہو میں ٹھیک کہہ رہی ہوں میں یہاں اسی دولت کے لیے آئی تھی یہ میرے باپ کی سندگی ہے تیرے باپ کی سندگی ہے لیکن تُو میرے باپ کی کمائی لوٹ کر نہیں لے جا سکتی یہ میں تجھے کبھی نہیں دوں گی نہیں لے جا سکتی نہیں لے جانے دوں گی نہیں لے جانے دوں گی چھوڑ دے نہیں لے جانے دوں گی یا اللہ خیر کیا ہوا کیا بات ہے روی بابا روزی آتی میری نہیں آخر ہوا کیا ہے وہ سب کو جھو کر بھاگ گئی خانا تو پولیس کو ٹیلی فون کرو حالو پولیس سیشن پولیس سیشن لے پکڑ ہیرے اور میرا باپ مجھے پاپس کر دے لے جا بورا تیرا باپ اتنا یار چاک کے مرنے کے واسطے ایک ہیرہ بہت ہوتا ہے پاٹنر اتنا ہیرہ اکیلا کھائیں گا نو پاٹنر نو کیا بطلب میرا حصہ حصہ تم اگر سیری طرح میرا حصہ نہیں دیں گا تا تا دم تم سے چیم بلے گا Break چیم بلے گا Break تا دائنگا سیری комментو میرا حصہ تا دائنگا س Yearmom حصہ Bang بią یہ انسان با بل ب desen ب MAS بابا! 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 کیا 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 تم نے? مجھے! مجھے! سندگی میں دلی باریک! سچ سولو بیٹا! مجھے! 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 جس.. جسا تم لوٹ کر آیا ہے! یہ کیا کہہ رہے ہو بابا! سچ.. بولتا ہے! سچ.. بولتا ہے بیٹا! مووو! بیٹیوں کے ملنے کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگا کرتا تھا کہ سندگی میں صرف ایک بار تم مجھے مل جائے! ma HSSE من النقصہ ے کھرع کر دیا! مووووو! مووووو! موووو! موووو! مووو!!! موووووو! موسیقی موسیقی مون نے پچھو میں ہوا کر لیا تھا میرا دل بھی قواہی دیتا تھا کہ وہ میری بیٹی ہے شاہب روزی کو بچالو مون پاک برا آدمی ہے اسے ماج ڈالے گا اسے لے کر ویسی کی طرف گیا ہے میری فکر مت کرو آپ جاؤ آپ جاؤ علو رسپیکٹر سپیکنگ بیٹار مون سے مون یا سپنگ سبی بس لے مرس کی بیٹی کو لے کر بس تھی کی طرف گیا ہے مون بس تھی پرانے جہادو کی طرف مون 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 تم لوگ لے کیسے بwolجو کیا شب آگیا وہ تو سامنے کہو شب سامنے کہنار آپ باپنچ چکا ہے تو تم ہی آگیا کر رہا ہو جاؤ آپ موسیقی 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 آتے گارے آتے گارے آتے گارے دنیا کے بے وقوف ترین انسان ہو اٹھارا برس پہلے میری بات مان جاتے تو آج اتنی بھاری قیمت ادا نہ کرنی پڑتی میں نے بہت سوچا لیکن میرے پاس تمہاری موت کے سوا اور کوئی حل نہیں پیچی 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 یہ کیا کیا تمہیں باپ کی موت مرے گی تو لے پھر اچھا تو پورا خاندانی کھٹا ہو گیا مجھے پہچان کمین ہے بے مجھے پہچان کھٹا ہی تو نے ہمیں بکے لیا تو نے ہم سے ہماری زندگی اٹھارا سال چین لیا رکھ جاو روزی اس کتے کو میری حوالی کردوں تو نے مجھ سے میری پیٹیاں لکھی میں تیرے جسم کو ایک ایک حصہ کر دوں گا تو نے میرا گھر چلایا تو نے ان ہاتھوں سے میری بیوی کو قتل کیا میں یہ تیرے ہاتھ توڑ دوں گا جلی کتے نہیں چھنگا نہیں چھنگا نہیں چھنگا نہیں چھنگا نہیں چھنگا گوہاں ڈالوں گا سید صاحب سید جی اسے قانون کے حوالے کر دیجئے سید جی میں کہتا ہوں اسے چھوڑ دیجئے نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا خوش میں آئے سید جی خوش میں آئے ہر شخص اگر بدلہ لینا شروع کر دے تو قانون کی کیا ضرورت ہے قانون 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 اس وقت کہا ہوتا ہے تمہارا قانون جب کوئی انسان خوم کی ندی میں تڑپتا ہوتا ہے ممتہ کی چھا تیس اس کی اولاد چھین لی جاتی ہے اس وقت کہا ہوتا ہے تمہارا قانون جب کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو تمہارا قانون آ جاتا ہے لے جاؤ اسے لے جاؤ اسے اور لے جا کر دے دو اسے قانون کی گود میں نہیں 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 سابج نا سابج نای باب باب اسے اسے سابج اسے موسیقی